تو آف سیزن میں چور پر جانا آپ کے لئے فائدے کا سعودہ ہو سکتا ہے اگر آپ دیر سے باہل گھننے کی سوچ رہی ہیں لیکن چور پاکیج کو لے کر اسمنجف میں ہیں تو ہم آپ کی صحیح چور پاکیج سے آپ کو روبرو کروا دیتے ہیں کمپنیاں اس سے چور پاکیجز دے رہی ہیں جس میں آپ کی جیپ کا کورا خیال دکھا جاتا ہے بہت کم قیمت پر آپ دور دیش کی سیر پر جا سکتے ہیں سرے آف سیزن میں جانا آپ سے لئے کتنا فائدہ بند ہوتا ہے اور کتنا دیشنٹ ہوتا ہے آف سیزن میں لوگ کتنا کم جاتے ہیں دیکھئے آف سیزن میں جو ہے سارے ہوتلز کے جو ریٹس ہیں کو پچھتی سیس پرسنٹ کا فرق ہوتا ہے کم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ جا سکتے ہیں آف سیزن میں جانا ہی بہت بڑیہ رہتا ہے بڑیہ رہتا ہے لیکن ریس میں آپ نے کہا کہ کل ملاہ کر اگر دیکھا جائے پورے چور پیکجز میں تو پچھتی سیس پرسنٹ پچھتی ستیس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے آف سیزن میں کم ہو جاتے ہیں اور کتنا لوگ آف سیزن میں جاتے ہیں کتنا ڈیفرنس رہتا ہے آن سیزن میں آن سیزن میں تو دیکھیں جو گرمیوں کے چھٹی ہیں آوڈبانگ میں جون جولائے اس میں تو میکسمن لوگ جاتے ہیں باقی اس کے علاوہ اگر لوگ ویکنڈ ہیں یا چیز ایسے چھٹی ہے اور تو اس پیریڈ میں جائیں گے تو نیچرلی آپ کو پچیس پسنٹ کا فائدہ ہوتا پچیس پسنٹ ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کونسی کنٹرز میں جانا پسنٹ کرتے ہیں دیکھیں اس میں سیل ٹائپ کے لوگ ہیں ایک تو جو نیبرنگ کنٹریز ہیں نیبرنگ میں تھائیلینڈ، ملیشیا، سنگاپور، شرلنکا دبائی یہ چار کنٹریز سب سے ایدہ پاپلر ہیں اس سے سوڑا دور آپ جائیں گے تو موریشیا سے ہانگ کانگ ہے ہانگ کانگ میں والڈ ڈزنی ورلڈ اور مکاو ہے اور آپ یہ سمجھئے کہ ایجپ ابھی پاپلر ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ دور سوڑا رکھیں گے تو ساؤٹ ایفریکا ترکی یورپ اور امریکا اور اسٹریڈیا یہ پاپلر ڈزنی ہمارے بھی سلوگان کون کی ایسی جگہ ہے جہاں پر جا جا سکتا ہے اور جا کی فائد تھی داموں میں جانے یعنی کی آپ کے بجھٹ کے مطابق آپ گھوم کر آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہلس پیشنز کے اندر میں سبستہ ہوں کہ کشمیر، لدک، لے اور سندر اور اس کے علاوہ اگر آپ ودرینات، قدارنات اور اس علاقے میں نہیں گئے زندگی میں وہ علاقہ ضرور دیکھنا تھی اب وہاں پہ رشی کے اس کے بیونڈ جتنی ہمالین ماؤنٹنز ہیں اور جو ایک سیکنڈ لائن ہے کیونکہ جسے لوگ شملہ جاتے ہیں میں کہاں شملہ سے آگے نکل جائیں وہ شربہ ہے یا کفری ہے تو مطلب وہ ایریاز ہیں وہ بہت سندر ہیں اور اسی طریقے سے اگر نورٹھ اسٹ میں آپ جائیں تو نورمالی لوگ دارجلنگ چلے جاتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ ارمارچل پردیش ہے وہاں جائیں یا سکم جائیں یا شلونگ جائیں تو مطلب بہت سندر سندر علاقے ہیں سوازی آپ گھومنے تو جائیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن مصیبت سب کی یہ رہتی ہے کہ آپ پہلی بار گھومنے جا رہے ہیں روزوں تو آپ کا واسطہ کسی چوہے ایجنسی سے پڑھتا نہیں ہے چھوڑا آپ کیسے پڑھتا ہے دیکھیں دو تین چیزوں کا آپ کا خیال رکھنا پڑھتا ہے بھی بھی جیسے آپ نے بتایا کہ گوہ کا پیکج سی نائٹس پورڈیز کا ایک ایجنسی چار ہزار کا دے رہی ہے وہی دوسری ایجنسی جارہ ہزار کا دے رہی ہے تو کچھ تو فرق ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہوتل کونسی کیٹیگری کا ہے سویدھاؤں میں ہوتل کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں تو ہوتل کے ساتھ ہے سوڑ سٹار ہوتل ہے فائس سٹار ہوتل ہے یا بلکل سار لیس ہے بجٹ ہوتل ہے تو اقورڈنگلی جو ریٹ ہیں وہ ہوتل پیکج کے بڑھ گر جاتے ہیں اب آپ گوہ جا رہے ہیں تو سبحوی کہہ کے آپ کو ہوتل چاہیے جو کی بیچ فیسنگ ہے تو آپ کو ہوتل کی سائٹ پہ جا کے چیک کرنا چاہیے ہوتل کی لوکیشن کہا ہے ہوتل بیچ کے اوپر ہے یا کہیں شہر کے بیچ میں ہے تو لوکیشن جو ہے وہ ہوتل کی بہت ضرورت ہے اور ہوتل میں کیا فیسلٹیز ہیں یا ہوتل میں سنی دھول ہے ریکریئیشن ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے پیکس کے اندر خالی بیڈ اور بیڈ ہے خالی بیڈ ہے یا ایم ای پی ہے which is modified american plan that means breakfast ہے اور ایک میجر میل ہے یا american plan ہے جس میں تینوں میلز ہیں تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ ریٹ گھٹ جاتا ہے اب مجھے یاد ہے کچھ لوگوں نے پیکیج لیا انٹرنیٹ پہ جا کے اور انہوں نے سستہ سستہ ہو کر دون لیا ہوتل دوروں میں کو سو ڈالر سستہ ملا پر وہ شہر سے بہت دون تھا اور ان کے ٹیکسی میں اور ٹرانسپورٹیشن میں آنے جانے میں دل خراب ہو جاتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا تو ایک کچھ سائٹس ہیں جیسے کپڑوائزر ہیں کچھ سائٹس پہ آپ جا کے اس پیکس کے ہوتل کے بارے میں بھی کمینٹ کریں اسی طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس ٹیول ایجنٹ یا ٹور اپریٹر سے آپ پیکیج لے رہے ہیں وہ گورنمنٹ اف انڈیا منسٹری اف تیریزن کا ریکنائز ہے یا نہیں ہے اور جو ٹریڈ بوڈیز ہیں جیسے آئیٹو ہے یا ٹائی ہے یا اڈوینٹر ٹور اپریٹر ہیں ان میں سے کسی کا میمبر ہے کہ نہیں تاکہ اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو تو آپ انہیں سپریشن کے پاس جا سکرے ہیں ہاں مطلب فلائی بائی نائٹ اپریٹر چھاپ لیا اور اخوار میں ایک ڈوپر جیدیا اور ہاں تو یہ آپ کو دیکھنا ہے اور جس کا بھی آپ پیکیج لینے اس کی ویب سائٹ پر بھی جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہی کیا پوزیشن ہے کہ یہ پوزیشن کے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ چھے لینا جائیں آپ سے دھوک آنا کوئی ہو جائے چلیں ان سب ہی باتوں کا خیال اکنا بہت ضروری ہے لیکن آپ کی کمپنی کون کون سے تاکتے ہیں دیکھیں ہماری کنپنی ہماری کنپنی اس تینگ اینڈیا کی ون آف زیادس ہو سیل کنپنی ہے ہم پیکیجز بناتے ہیں لائی باز کے لیے اور ہمارے باز ہوتی اسٹیشیا کے پیکیجز میں ہیں وال ڈیزنی کے ہم کنپن کے پورے ساؤتیش ایسیا کے تھائنیا ملیشیا سلنپور شرید لانکن هولیڈے کر کے ہماری کنپنی ہیں جو کی ہم پیکیجز کرتے ہیں یورپ میں ایسے کے پوری ورڈ کے ہم پیکنج کر رہے ہیں پر ہماری جتنی مارکنگ ہے وہ سکیول ایجنسی تو ہے سکیول ایجنسی تو ہے سباز جی نے آپ کو یہ بتایا کہ آکر کن باتوں کا خیال لیکن جب آپ کسی سکیول ایجنسی کا چناف کرتے ہیں اگر آپ آپ سیزن میں جائیں گے تو اس کا کافی فائدہ آپ کو ملے گا عموماً جب آپ سیزن جاتے ہیں تو 35% آپ کو پیسے کم دینے ہوں گے سباز جیب آتو شکریہ آپ نیتنی خاصر تمام جانداریہ دیا ایجنسی تو ہے ہماری خاصر جسد نیست